بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دیسے ہی ہاں کو Stellenزی رو اور پاکستان rua بلکھانی جو بھی آپ ٹیز دوگے انشاء اللہ اس میں آپ کو فائدہ ملے گا اس سے اچھا بیٹا پہلا ہے جب بھی آجائے بیٹا ہمارے پاس دو ایک نام آتے ہیں دو نام آتے ہیں گیسٹرولیشن اور دوسرا ہے گیسٹرولا اور دوسرا ہے بلاسٹرولا تو بیٹا گیسٹرولا جو ہے تری لیئر سٹیج ہے اور بلاسٹرولا جو ہے تو یہاں پہ اپس ہمارے پاس کی آئے گا بی آئے گا بلاسٹرولا سیکنڈ ہے میزوڈرم is developed from اچھا بیٹا یہ بلاسٹرولا میں ہمارے پاس دو لیئرز ہو جاتے ہیں ان میں تو تری لیئر ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈرڈرم تو پہلے بلاسٹرولا ہوتا ہے پھر بلاسٹرولا میں دو لیئر ایک اپی بلاسٹ اور ایک ہائپو بلاسٹ ہائپو بلاسٹ تو یاد رکھنا بیٹا یہ میزوڈرم جو ہے یہ ہمارے پاس کس سے اوریجینیٹ ہوتا ہے اپی بلاس سے اوریجین اوٹ ہوتا ہے اچھا بعض بک میں لکھا ہوتا ہے کہ ہائپو بلاس سے آپ کے لیول پر آپ کو بتا رہو بیٹا ہائپو بلاس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایکٹوڈم میزوڈم انڈوڈم دونوں آپ کو بتا رہو اور اپی بلاس سے ہمارے پاس ایکٹوڈم صحیح اور انڈوڈم ہوتا ہے اور بعض بک میں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہائپو بلاس ریجن ریس ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ تینوں کی تین لیئر ہمارے پاس یہ بنتے ہیں کس سے اپی بلاست سے اچھا بیٹا تو یہاں پہ ہمارے پاس اپی بلاست آئے گا ترڈ ہے نیورل ٹیوب گیو رائز دیش بیٹا جب ہمارے پاس گسٹرولیشن ہوتا ہے تو تری لیئر ہمارے پاس سٹیج آ جاتا ہے پھر اس تری لیئر سٹیج میں ہمارے پاس کیا ہو بنتا ہے نیورل ٹیوب بنتا ہے اور یاد رکھنا جب یہ نیورل ٹیوب جو ہے نیورل ٹیوب تو نیورل ٹیوب سے ہمارے پاس بنے گا بیٹا کیا سنٹرل نرویشن سسٹم اور نیورل ٹیوب کے ساتھ اور سلز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیورل کریس سل اور اسے ہمارے پاس بنے گا پیریفرال نرویشن سسٹم تو یہاں پہ آئے گا بیٹا سی این اس دیٹیز بی اپشن فورٹ ہے بیٹا دا کیپ آف اسیٹی بولیریا میڈیٹیرینیا اس دیز شیپ جو کیپ ہے یہ ہمارے پاس جو اسیٹی بولیر میڈیٹیرینیا ہے بیٹا یہ نیوکلیس کے رول کے لیے وہاں پہ اور بیٹا اس کا شیپ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے امبریلا شیپ تھا اور دوسرا جو تھا وہ ارریگولر تھا تو یہاں پہ امبریلا شیپ اچھا نیک سے فیٹس سٹارٹ ہیرنگ ایڈیز ٹیمیسٹر تو بیٹا فیٹس جو ہے ہیرنگ سٹارٹ کرتا ہے کون سے ٹیمیسٹر میں ساتھ جو ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو ٹیمپریلی گلین ہمارے پاس یہاں پہ دو اگزمپل ہیں پلیسینٹا اور دوسرا ہے کارپس لوٹیم یہ جو ہے ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد تو ہمارے پاس اپشن آئے گا بوت دیٹس پلیسینٹا اور کارپس لوٹیم نیک سے بیٹا سیونتھ امسی کیوز وچھ آف دا فالوینگ از آرڈکاز آف منوپاز ایک لفظ آئے گا منوپاز ایک لفظ آئے گا مینارک مینارک لفظ جب آجائے تو ایٹس مین بیٹا فسٹ منسول سائیکل اور منوپاز جب آجائے تو بیٹا ایجنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو فیمل ہوتی ہے ان میں منس سٹاپ ہو جاتے تو اس کو ہم منوپاز کہتے ہیں اور بیٹا منوپاز کا مین جو کاز ہے وہ کیا ہے بیٹا ایجنگ تو یہاں پہ اپشن ہمارے پاس آئے گا سی دیٹس ایجنگ اچھا ایڈ ہے اچھا بیٹا یہ بلاسٹولہ میں ہمارے پاس بلاسٹوسس ہوتا ہے اور بلاسٹوسس ایک ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ انر سل ماس ہوتا ہے اور یہ آوٹر سل ماس ہوتا ہے تو یہ انر سل ماس یا اس کو ہم ایمبریو بلاس بھی کہتے ہیں اور یہ تقریبا 22-30 سلز ہوتے ہیں جو کیا اپشن اے ہیں نائندھ ہے ایکسپریمنٹ آف ایسیٹی بولیریہ پروف ڈیش بیٹا ابھی آپ کو میں نے بتا دیا جو ایسی ٹی بولیریہ کے ایکسپریمنٹ آئیے کیا پروف کرتا ہے رول آف دا نیوکلس پلے پروف کرتا ہے اور یہ دوسرا جو ہمارے پاس ٹینیٹس کرسٹیٹس وہ جو ہے اس کی ایکسپریمنٹ جو ہوئی تھی تو وہ ہمارے پاس رول آف سائٹو پلازم جو ہے وہ پروف کرتا ہے اچھا بیٹا نیکس ہے ہمارے پاس نیورل کرس گیو رائز ٹو تو نیورل کرس سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے بیٹا پیریفرن نرویس سسٹم بنتا ہے اچھا بیٹا یہ میزو ڈرم جو ہے میزو ڈرم اس سے ہمارے پاس کیا بنتے ہیں تو اس کے لئے فارمول اکثر میں بنا جاتا ہوں اور وہ کیا ہے بیٹا کس بن صحیح کس بن تو بیٹا سی سکوئر کس بن اور ساتھ میں جی بھی گونیڈز وغیرہ بھی لکھو تو بیٹا سی سے مراد کا ٹیلیج سی سے مراد جو ہے ہمارے پاس سرکولیٹری سسٹم کیسے مراد کیڈنی اس سے مراد سومائٹ ہے اور سومائٹ سے ہمارے پاس مسل بنتے ہیں سہی تو بیٹا جو میزو ڈرم مرولیجن ہے یہ کون ہے بیٹا مسل ہمارے پاس میزو ڈرم مرولیجن ہے تو آپشن بی کریکٹ ہوگا that is میزو ڈرم ٹویلت ہے ایجنگ منو پاس آسٹوپینیا اور انکانٹیننس یہ ہمارے پاس ہے آسٹوپینیا اور انکانٹیننس یہ تمام برداش وغیرہ اس میں ختم ہو جاتا ہے ایجنگ کے ساتھ ساتھ ڈپریشن وغیرہ آتا ہے آسٹوپینیا ایک لفظ آئے گا بیٹا آسٹوپینیا آسٹوپینیا اور ایک لفظ آئے گا آسٹیو پوروسس تو بیٹا یہ ہمارے پاس لارجر ڈگری ہے آسٹوپوروسس کی اور یہ لسر ڈگری ہے اس میں ہمارے پاس بون میٹرکس بھی اور دوسرا اس میں ہمارے پاس آرگینک اور ان آرگینک دونوں چیزیں ڈکریز ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ صرف ہمارے پاس ایک چیز ڈکریز ہو جاتی ہے میٹرکس وغیرہ یہاں پہ ڈکریز ہو جاتا ہے تو بیٹا یہاں پہ لیزر ایکسٹینڈ پر اور یہاں پہ تھوڑا زیادہ ایکسٹینڈ پر تو بیٹا یہ یہاں پہ اپشن ڈی آئے گا یہاں پہ ایسا کوئی بھی اپشن نہیں ہے جو کہ کس کا ایجنگ کا یا سیمٹم نہ ہو بیٹا کس کا ایجنگ کا تو یہاں پہ اپشن ڈی کریکٹ ہوگا that is none اچھا بیٹا نیکس ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 34 that is 34 نہیں بیٹا ایم سی کیوز نمبر ہے ہمارے پاس 13 when the implantation and the فولپین tube the pregnancy is called ڈیش بیٹا فولپین tube میں uterus کے للاوہ جہاں پہ بھی آپ کے پاس implantation ہوگا تو بیٹا اس pregnancy کو ہم کہتے ہیں ectopic pregnancy جو کہ اپشن اے ہے تو دیٹس وائے اپشن اے is correct ectopic frequency 14 ہے at the end of day's trimester the embryo is called fetus بیٹا fetus جو ہمارے پاس کہلاتا ہے یہ کب کہلاتا ہے بیٹا ایک embryonic stage ہوتا ہے اور ایک fetal stage ہوتا ہے تو بیٹا جو embryonic stage شروع ہو جاتا ہے وہ تقریبا 5th week پر اور یہ fetal stage شروع ہو جاتا ہے at the end of first trimester تو option ہمارے پاس a correct is at the end of first trimester 15 ہے amniyaan is formed amniyaan is formed from dash اچھا بیٹا یہاں پہ اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ blastula میں epiblast ہوتا ہے اور hypoblast تو اسی epiblast میں ہمارے پاس amniyaan آتا ہے صحیح اسی میں different self fashion کر جاتے اور amniyaan یہاں پہ hypoblast میں different self fashion کر جاتے اور یہاں پہ koreyan بنتا ہے سمجھ جا رہی ہے تو amniyaan epiblast سے بنتا ہے that is option a 16 ہے which one is congenital disease congenital disease جو کہ parents سے آپ سپرنگ کو منتقل ہو سکتے ہیں تو جرمن means a pneumonia both and none of them جو ہے ہمارے پاس congenital ہے یہ ایک viral disease ہے دوسرا viral بھی ہے bacterial بھی ہے اور mycoplasma بھی کس کرتا ہے نیومونیا اچھا 17 ہے first cleavage جو ہوتا ہے after 36 hour of fertilization ہمارے پاس ہوتا ہے that is option D 18 ہے the process by which another tissue to differentiate is called dash بیٹا let's suppose یہاں پہ neural tube جو بنا تھا یہ کس کی وجہ سے یہاں پہ this is due to notocard notocard کی وجہ سے تو notocard کے cells کی وجہ سے یہاں پہ کچھ signal آ جاتے ہے جو کہ neural tube formation کر دیتا ہے اور بیٹا اب یہاں پہ جو ان cells کی وجہ سے اس سل کی differentiation ہوئے اس کو ہم کی کہتے ہیں induction کہتے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا بیٹا option d that is induction 19 ہے which of the following are mismage بیٹا endoderm lining of the digestive system بیلکل صحیح ہے اچھا بیٹا b ہے ایکٹروم circulatory system ہمارے پاس میں نے آپ کو بتا دیا c square یہ میزوڈرم ہے یہ ایکٹروم سے نہیں بنتا تو option b miss match ہے باقی سارے matched ہے اچھا next ہے weight of 28 mcq's in die hybrid cross how many homozygous offspring can be produced die hybrid cross جو mendel laf independent assarmen ہے اگر اس میں آپ دیکھو تو آپ کے پاس 4 ہی کیا ہوں ہونگے یہ homozygous جو offspring ہے وہ produce ہوں گے out of 16 جو ہے وہ 4 ہے تو اپنے پاس a correct ہوگا that is 4 next ہے 21st if a trait have 3 phenotype the minimum number of allele would be dash اچھا اس کے لئے simple لیٹس اپنے فرمولا یاد رکھنا ہے n square صحیح بیٹا n square یہاں پہ n سے مراد آپ کے پاس number of different phenotype ہے تو let's suppose n ہمارے پاس 3 ہے تو sorry یہ ہمارے پاس جو آئے گا 2 n sorry کیا آئے 2 n آئے گا کیا آئے گا اس کا فرمولا 2 n ہے اچھا اور n سے مراد بیٹا کیا ہے number of phenotype ہے تو اب یہاں پہ کتنی phenotype ہیں 3 phenotype ہے تو اس لئے 2 multiply 2 multiply 2 ہمارے پاس آئے گا 8 different phenotype آئیں گے تو option ہمارے پاس 8 اس میں نہیں ہے تو کون سا correct ہوگا that is option d none of them اچھا 22 ہے genetic base of ABO blood group was first study by بیٹا جنیٹک بیٹا جو ہے برن سٹنڈ نے study کیا جو option c ہے جب کہ اگر ABO blood group کی discovery آجائے تو وہ کس نے کی تھی ووہ کارل لان سٹینر نے کی تھی 23 in human being the carrier of color blind is human being carrier of color blind ہمارے پاس کیا ہے female ہے option کون ہمارے پاس ایک x ہوتا ہے 50 50 اور ایک y ہوتا ہے تو ایٹس می اس کے چانس جو ہے وہ 1 1 ہے 50 50 ہے تو ہمارے پاس کون سا آئے گا c 1 1 25 ہے the number of linkage group in men اچھا بیٹا جب بھی آپ linkage group معلوم کرنا چاہتے اس کے لیے کیا let's suppose ہمارے 46 chromosome ہم ڈیپلائیڈ ہے اس کو 2 پر ڈیوائیڈ کر تو کیا آئیں گے بیٹا 23 آئیں گے تو اس لیے ہم میں linkage group کتنے ہے 23 ہے اچھا اس طرح ویڈ کے بارے میں آجاتا ہے وہ ہمارے پاس hex applied ہے اس میں linkage group کتنے ہوں گے تو 42 chromosome ہے وہاں پہ تو اگر 42 ہے اور hex applied 6 پر divide کرو تو ہمارے پاس linkage group اس کا کیا آئے گا 7 آئے گا تو that's why is linkage group آسان formula اگر deployed ہے total number کو 2 پر divide کرو اگر applied total number 3 پر divide کرو اگر applied total number 4 پر divide کرو اگر applied total number 5 پر divide کرو اگر hex applied total number 6 پر divide کرو and so on جو آپ کے پاس number آئے گا linkage group ہوگا یہ آپ کے لئے سہین اچھا next ہے بیٹا اچھا بیٹا تو یہاں پہ ڈی کریکٹ ہوگا کیونکہ جو اریترو بلاسٹوس فی ٹی لیس آتا ہے اس میں ہمارے پاس میل کا جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس وہ نیگیٹیب ہوگی اور فادر جو ہے وہ کیا ہوگا یہاں پہ وہ پاس نیگیٹیب ہے اور فادر کا جو ہے تو بیبی کا بھی پاس ہوگا کیونکہ جو نیگیٹیب ہمارے پاس آرش ہے یہ ریسیسیب ہے اور آرش پاسیٹیب جو ہے وہ ڈامینن ہے تو اسی لیے اگر فادر کا آرش مطلب پاسیٹیب ہو اور مدر کا نیگیٹیب ہو تو تب ہمارے پاس دونوں ہمارے پاس پازیٹیب ذکر ہے تو نہیں آئے گا اپشن دی کریکٹ ہوگا بیٹا ٹوئنٹی سیون ہے تو بیٹا جب بھی آجائے ٹیس کراس کسے کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس کوئی ہے ان دونوں کو میں نے پنٹیپلائی کیا کیا یا میرے پاس سمال تی اب اگر میں اس کے ساتھ اس ڈامیننٹ پیرنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کروں تو ہمارے پاس اس کو کراس کروں تو اس کو ہم کہیں گے آؤٹ کراس اور اگر اس کے ساتھ کروں تو بیٹا اس کو ہم کہیں گے ٹیس کراس تو اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ کون سا ہے بیٹا بیٹا اپشن اپشن سی اس کریکٹر 29 ہے جب بھی ٹرانس کرپشن کی بات آ جاتی ہے جب بھی ٹرانس کرپشن کی بات آ جاتی ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ایڈ ہوتے ہیں بیٹا ایک ہوتا ہے ڈی این ٹی پی جو کے ڈی ای ای ری پی ہمارے پاس ایڈ ہوں گے اور ٹرانس کرپشن میں ہمارے پاس آر انٹی پی ہوں گے ڈی سے مراد ڈی ای ای آر انٹی پی ای ہوں گے اور یہاں پہ یہ ٹرانس کرپشن میں جب آر انے بنتا ہے تو اس لئے یہاں پہ سارے ڈی ڈی کا ذکر اپشن کون سا کریکٹ ہوگا بیٹا which one is not added تو بیٹا ڈی کریکٹ ہوگا all not added سہیں اچھا 30 ہے ہیمولین جین is located on chromosome number dash تو بیٹا جب آ جائے ہیمولین یا insulin gene that is present on chromosome number 11 اچھا بیٹا نیکس ہے 31 ABO blood group is an example of dash ABO blood group جب آ تو بیٹا یہ example ہے ہمارے پاس co-dominance کی اور complete dominance کی example کیسے ہیں اور بھی دونوں آجاتا ہے اور complete dominance کیسے ہیں A اور I اس condition میں ہمارے پاس blood group A آتا ہے یا B اور I اس condition میں ہمارے پاس blood group بھی آتا ہے تو بیٹا اب یہ دونے example complete dominance اور بھی blood group ہے ہمارے پاس co-dominance کی اچھا بیٹا next ہے تو option B آئے گا both A and B 32 ہے different genotype for blood group A کے لئے blood group A کے لئے ہمارے پاس genotype کتنے ہیں I A I A یہ ایک genotype ہو گا اور I A small i تو کتنے ہو گئے دو genotype ہمارے پاس آئیں گے that is option B correct ہے in human the skin color gene show daged dominancy human میں skin color ہے this is also show what incomplete dominancy that is option B 34 recombination frequency is daged to the distance between genes recombination frequency depend between genes تو جتنا distance genes کے درمیان زیادہ ہوگا recombination frequency زیادہ آئے جی تو بیٹا یہاں پہ option ہمارے پاس کیا ہوگا directly proportion option a 35 ہے 6 of dorsophila is determined by x a system in which x shows this دorsophila کے لیے ہم 6 differentiation کرتے ہیں وہ اس system کے ذریعے کرتے ہیں اور اس میں یہ x denote کرتا ہے کیا کر رہے number of x chromosome اور a جو ہے یہ sit of autosome denote کرتا ہے اور اسی system سے ہم drorsophila کے malniss اور femalniss کو معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ number of x chromosome that is correct 36 ہے w z اور z z type of self determination is found ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس birds میں ہوتا ہے اور moths میں ہوتا ہے تو یہاں پہ option b is correct that is moths 35 ہے male grass hooper have dash number of x chromosome بیٹا grass hooper میں ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو grass hooper میں ہمارے پاس کون سا system موجود ہے x x x اس کے female میں ہمارے پاس 2x موجود ہوتے جب male میں ہمارے پاس 1x موجود ہوتا ہے تو کون سا option correct ہوگا بیٹا grass ooper میں male میں ہمارے پاس 1x chromosome موجود ہے that is option a which one have nucleus تو بیٹا اس میں کس nucleus ہوتی ہے bird rbc erythrob blast both or none تو بیٹا جب بھی آجائے rbc rbc آپ نے یاد رکھنا ہے all vertebrate have nucleated rbc nucleated rbc accept تو یہ exceptional آپ نے یاد رکھنا ہے اور وہ کیا ہے mammalian تو mammals میں rbc ہوتا ہے اس میں nucleus نہیں ہوتا باقی سب میں ہوتا ہے تو birds بھی ہمارے پاس کس میں آتا ہے vertebrate میں تو اس میں nucleated rbc ہے option b correct that is erythrob جو ہے وہ ہمارے mammals کے immature rbc کو کہتے اور اس میں nucleus نہیں ہوتا اچھا sorry بیٹا which one have nucleus تو بیٹا یہاں پہ sorry تو bird rbc اس میں بھی nucleus ہے اور ریترو بلاس یہ immature rbc ہے تو immature rbc دونوں میں موجود ہے کیونکہ جو ہمارا rbc ہے یہ nucleus کب بلاس کر لیتا ہے جب mature ہو جاتا ہے اور mammal میں جو erythro blast ہے erythro erythro blast ہے تو یہ immature abc اور اس میں بھی nucleus موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس c correct ہوگا that is option both and b اچھا next ہے 39 a color blind mother must have a color blind dash تو بیٹا let's suppose یہ ہے ہمارے پاس color blind mother ہے جس میں دونوں کیا ہے small c small c done اب ان سے جو male آئے گا x اور y تو یہ small c اور اگر female آئے گا تو اس میں اگر father سے capital c آیا ہے تو یہ color blind نہیں ہوگا اس کے لیے شرط یہ ہو گیا کہ color sun ہوں گے اس میں کیا ہوگا بیٹا color blind آئے گا female میں آسکتا ہے باز میں نہیں آسکتا ہم ہم پہ 50 50 ہے لیکن یہ تمام کے تمام تو option کون سا ہوگا بیٹا sun 40 ہے mandal independent assarment can be demonstrated by mandal of independent assarment die hybrid caste کے ذریعے ہم demonstrate کرتے ہے date is option d 41 ہے the regulator region located at the five end of coding gene is called dash تو بیٹا regulatory gene ہمارے پاس promoter a terminator تو یہ five end of coding strain ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور یہ promoter کی بات کرو اور یہ three end of coding strain پر موجود ہوتا ہے اسی لئے ہمارے بات نیو سرینڈ موڈل ہے تو let's suppose بیٹا جو دو موڈل ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس ڈین اے ریپلکیشن ہو جاتا ہے تو یہ جو دو کے دو نئے سرینڈ آگئے یہ اسی میں conserve ہو گئے اور نئے جو سرینڈ آگئے وہ ہمارے پاس دوسرے جو دو نئے سرینڈ آئے ہیں یہ ہمارے پاس دو دو بنے سوری بیٹا یہ دو ہمارے پاس دو بنے ہیں تو اگر ایسا ہو کہ تمام کے تمام دو سرینڈ فولی conserve ہو جائے اس میں سے کوئی نہ آئے تو ہم کہیں گے کیا بیٹا conserve مارڈل کیا کہیں گے conserve اور اگر ایک نیا ہو ایک ہمارے پاس جو ہے وہ پیرنٹ سرینڈ ہو تو اس کو ہم سیمی conserve اور اگر دونوں کا مکسر ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے دسپرسیف وہ کہیں گے دسپرسیف مارڈل کہیں گے تو اگر دونوں کیا ہو بیٹا آپ کے پاس conserve ہو تو اس کو ہم conserve model کہیں گے دسپرسیف اے تی 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 گاکا پیٹا ہمارے پاس یہ پروموٹر ریجن ہے کس میں یہ پرو کیری آٹ میں اور پرو کیری آٹ ٹرائکو درما پولی سپورم یہ یو کیری آٹ ہے اس بھی یو کیری آٹ ہے کنڈیڈا بھی یو کیری آٹ ہے تو اس میں نو ون is پرو کیری آٹ کوئی بکٹی ریا نہیں تو option d correct ہوگا that is none 44 ہے during transcription process the enzyme add days تو آپ کو بتا دیا transcription process میں enzyme کیا add کرے گا rntp add and that is option b 45 ہے the hydrogen band between two dna strain is formed by تو two strain کے درمیان hydrogen band ہو polymerization ہو یہ سارا کون کرتا ہے data is performed by dna polymerase یہ ہمارے پاس option کون سا آئے گا ایک dna polymerase 1 ایک dna polymerase 2 اور dna polymerase 3 تو option dna polymerase 3 کرے گا سہی اچھا next ہمارے پاس 47 the amino acid which is coded by 6 codon اچھا بیٹا ایسے کتنے amino acid ہے جو کہ 6 codon اس کے لیے 6 codon ہے L A S بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو اس میں لوسین ہے سرین ہے اور جن تو ان تین amino amino acid کے لیے ہمارے پاس 6 6 codon ہے تو option d correct that is all 48 سپوز RNA ہے تو یہاں پہ جو transcription ہوتی ہے صحیح بیٹا اس کے بعد دوسرا سٹیم ہمارے پاس translation ہوتا ہے اور translation میں ہمارے پاس step آتا ہے جس کو activation کہتے ہیں اور activation میں ہمارے پاس amino acid آجاتا ہے اور یہاں پہ 3 and of the transfer RNA کے ساتھ attage ہو جاتا ہے اچھا بیٹا نیکس ہمارے پاس 49 during translation during translation 49 ہے بیٹا during translation the ribosome move on messenger RNA from days to days اچھا بیٹا messenger RNA جو بنتا ہے ہمارے پاس 5 to 3 end ہوتا ہے اسی لئے ribosome جب move کرے گا اس کے اوپر تو وہ بھی کیا ہوگا 5 to 3 and move ہمارے پاس مختلف چیزیں آجاتی ہے بیٹا turn syndrome کیا ہے تو بیٹا ایک ہے down syndrome ایک ہے turn اور ایک clint finger turn syndrome میں ہمارے پاس capital x اور y آجاتا ہے 2x chromosome ایک ساتھ آجاتے ہے اور اس کے ساتھ y آجاتے date is called turn syndrome turn syndrome یہ ہمارے پاس کس میں ہیں صحیح اور بیٹا یہ ہمارے پاس trisomy اور بیٹا جوسرا n u pli ڈ تو option کون سا correct ہوگا that is both a and c جو d option ہے 51 ہے a chromosome in which centromere is located at the end is called dash بیٹا وہ chromosome جس میں ہمارے پاس centromere جو ہے کہاں پہ attage ہوتا ہے at the end یہ attage ہوتا ہے تو اس chromosome کو ہم کہتے ہے اس کو کہتے ہے tellucentric جو option d 52 ہے which of the following act is stop kodan ہمارے پاس 3 u g a u a or u a g to option c is correct that is u a g 53 ہے جب code کی بات آجائے تو they یہ ہمارے پاس aminacid methionine let's suppose تو بیٹھا ایک aminacid کے لیے ہمارے پاس agg let's suppose ایک سے زیارہ kodan ہو سکتے ہیں سہی u a a اسی طرح u c a let's suppose ایک سے زیارہ kodan ہو سکتے ہیں اور this is called redundancy but no ambiguity کا مطلب یہ ہے کہ یہ implication of dna occur during days تو replication ہمارے پاس inter phase میں ہوتا ہے اور s phase میں option کون سا correct ہوگا that is option a next ہے ہمارے پاس 55 if the amount of adenine and dna of bacterial cell is 36 of the total nitrogenous bit what will be the amount of guanine and dna of cell in the next generation let's suppose ہمارے پاس آپ کو chargaf rule کے مطابق adenine برابر ہوگا guanine اور timine ایک جسرے کے برابر ہوں گے جتنے تینین ہوگا جتنے guanine ہوں گے سائٹوس تو یہ 36% ہے یہ بھی 36% ہے تو اگر یہ 36 total 72% ہوگا ہے باقی 28% رہ گیا تو 28 میں 14 یہ ہوگا 14 یہ ہوگا تو یہاں پہ option کون سا کریکٹ ہوگے it is option a 14 peptide bond جو ہے یہ ہمارے پاس دو amine acid کے درمیان کون بناتا ہے peptidal transferase اور peptidal transferase کے بارے میں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے it is non protein is enzyme اور یہ کہاں پہ large of ribosome میں کریکٹ اچھا نیکس ہمارے پاس 58 using the hard event principle which expression represent the frequency of homozygous recessive genotype تو homozygous بیٹا ہمارے پاس ایک پی دوسرا ہمارے پیس q square تو بیٹا یہ homozygous dominant اور یہ homozygous recessive کو کر لائے تو option c کریکٹ ہوگا that is q square اچھا 59 ہے the random loss of a population random loss of a population is called what genetic drift option d is correct 68 the theory of uniform was proposed by that is proposed by Hutton and Lyle that is option a 61 similarity and characteristic from common ancestor is known as let's suppose ہم کہہ رہے کہ reptiles اور mammal میں ان دونوں میں similarities یا birds اور reptiles ان دونوں میں similarity تو یہ کیا شو کر رہا ہے یہ شو کر رہا ہے evolutionary relationship ملہ birds اور reptile میں evolutionary relationship ہے اور mammals اور reptile میں evolutionary relationship ہے that is option c اچھا next in succession leto sera take place on dates beta succession جو leto sera take place on the bear rocks پر ہمارے option d is correct کھو فائدہ ہے دوسرے کھو نقصان ہے تو اس کا ہم کیا کہیں موچھو پیرسیٹیزم کہیں گے option b is correct 64 ایکالوجی کا مجھر unit ہمارے پاس کیا ہے ایکو سسٹم ہے 65 ہے the actual location or place where an animal live is called age تو جہاں animal یا organism رہتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ایکو سسٹم ہے ابیٹیٹ اپشن اپشن بھی ہے اچھا نیکس 67 the nitrogen cycle is maintained primarily by the activity updates تو nitrogen cycle کون کرتا ہے nitrogen fixing bacteria amino fining bacteria fungi all جو ہے responsible for nitrogen fixation یا nitrogen cycle میں اچھا تو option d correct 68 which of the following is graphical representation of ecological data to graphical representation of ecological data is called what pyramid تو option a is 69 any DNA molecule having foreign DNA is called ہر وہ DNA جس میں foreign ہمارے پاس gene موجود اس کو ہم کیا کہیں گے recombinant DNA کہیں گے which one restriction enzyme 3 overhang تو 3 overhang یہ ہمارے پاس کون سا اور KPN 1 option c is correct 71 ہے restriction enzyme cut the fosfo d i stربان in such a way that phosphate remain under d تو بیٹا جب بھی ہمارے پاس cut لگاتا ہے restriction enzyme تو یہاں پہ phosphate end ایک طرف چھوٹ دیتا ہے اور دوسرے پر OH تو OH ہمارے پاس 3 end پر ہوتا ہے 5 end پر ہو جاتا ہے 5 carbon کے ساتھ سہیں تو option ہمارے پاس a correct ہوگا that is a 5 اچھا بیٹا 72 ہے hybrido muscle are formed by the fusion of spleen silver days تو hybrido میں ہمارے پاس spleen with myeloma cell ہوتے that is option B 73 ہے the type of gel most commonly used for shard fragment dna electroporosis تو وہ ہمارے پاس shard کے لئے ہمارے پاس کیا use ہوتا ہے poly c is correct 74 ہے the dideoxy nucleotide جو ہمارے پاس ہوتے are important in dna sequencing because تو بیٹا یہ immature termination cast کرتے ہے that is option a اچھا next ہے 75 and birds when x sperm fertilize why it is sperm daste اچھا بیٹا ہم میں اگر دیکھا جائے تو male میں ہمارے پاس xy ہوتا ہوتا ہے لیکن birds میں یہ alert male میں x x اور female میں x y ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہے کہ and bird x sperm fertilize y x and y جب آئیں گے تو two malato کو جب ہم cross کریں گے تو ہمارے پاس seven different phenotypes آئیں گے data is option b 79 i have applied still may be dash بیٹا جب بھی آجائے applied cell تو بیٹا applied cell جو ہے یہ کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس one set of chromosome ہوتے ہیں let's suppose applied applied سے مراد کیا ہے بیٹا half number of chromosome half number of chromosome تو بیٹا اب let's suppose human ہے 46 chromosome ہے تو اس کی جب میاسز ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو بیٹا یہ 2 n ہے اور جب میاسز ہو جاتی 23 آجاتے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا جو applied ہے لیکن ساتھ میں کیا ہو جائیں گے half ہو جائیں گے تو یہ applied بھی ہے اور 7 diploid بھی ہے let's suppose اگر ویٹ کا دیکھے تو اس میں 42 chromosome اور 6 n ہے تو اس میں ہمارے پاس نیاسز ہو جائے گا تو 21 chromosome آئیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ 3 n ہوگا تو اب یہ ایک وقت میں Replied سی بوت گمیٹ آف ویٹ آر ڈیش تو گمیٹ آف ویٹ آب آپ کو بتا دیا وہ کیا ہے Replied ہے اوکے تینک یو سو مچ